کاملہ حیرس نے اپنی انتخابی مہم کا آخری دن سوئنگ ریاست میشیگن میں گزارا انہوں نے ڈیٹوائٹ میں چکن اینڈ وافل نامی ریسٹورنٹ میں ووٹروں سے ملاقات کی ایک مقامی چرچ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی ڈیمکلیٹک پارٹی کے ووٹر جو عموماً نیلے رنگ سے جانے جاتے ہیں ریپبلکن پارٹی کے ووٹروں سے مل رہے ہیں جن کی شراخت سرخ رنگ ہے میں ایک ایسی قوم دیکھ رہی ہوں جو نفرت اور تقسیم کا ورق پلٹ کر آگے بڑھنے کے لیے ایک نئے باپ کا آغاز کر رہی ہے میں جون جون سفر کرتی ہوں میں سرخ اور نیلی ریاستوں میں امریکیوں کو دیکھتی ہوں جو تاریخ کا جھکاؤ انصاف کے جانے موڑنے کے لیے تیار ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے نورت کیرولائنہ کی سوئنگ ریاست میں انتخابی مہم میں حصہ لیا جہاں انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ الیکشن کے دن جیت ان کی ہوگی چونکہ ہمیں بہت برطری حاصل ہے ہمیں صرف یہ کرنا ہے مائک کہ سب منگل کے روز باہر نکلے اور ووٹتے ہیں ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا کہ ان کے مخالفین الیکشن چرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں آپ انہیں خبردار کرتے ہیں اور وہ آپ کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں یہ سب سے ناقابلی یقین بات ہے مگر مجھے اچھا لگا ہے آپ کو پتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے سب کچھ ثابت کر دیا ہے ہم نے کچھ ظاہر کیا ہے اور ہم اسے ٹھیک کر دیں گے اور ہمیں یہ انتحاب جیتنا ہے اسٹریلی میں ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر سیاسی مخالفین کے خلاف تشدد کی بات کی اس مرتبہ میڈیا کے خلاف ہیرس نے کہا کہ یہ الیکشن جماعتی سیاست سے بڑھ کر ہے اور ان سے بڑھ کر جو تقسیم کو گہرا کرنا چاہتے ہیں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں خوف پھیلانا چاہتے ہیں اور افرت تفریح پیدا کرنا چاہتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سننے کا بھی اہد کرتی ہوں جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتے کیونکہ میں ان لوگوں کو جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتے اپنا دشمن خیال نہیں کرتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان سے بات کروں گی کیونکہ مضبوط لیڈر یہی کرتے ہیں اس الیکشن میں ساڑھے سات کروڑ ووٹر پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں یہ ان لوگوں کا تقریبا نصف ہے جنہوں نے چار سال پہلے ووٹ ڈالا تھا رائے عامہ کی جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے نیو یورک ٹائمز اور سیانہ کالیج کے سروے کے مطابق ووٹر اٹھالیس فیصد کے ساتھ ٹرمپ اور ہیریز دونوں کے لیے برابر برابر بٹے ہوئے ہیں سکوارٹ سٹرنز کی ریپورٹ کے ساتھ مدسرہ منظر وائس آف امریکہ